برحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مصیم ناظرین اس پروگرام میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر مملکت آریف الوی صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ انتخابات کی تاریخ دیں گے صدر مملکت آریف الوی کی جو مدتِ میاد ہے صدر کے منصب پر ان کی وہ آٹھ ستمبر کو ختم ہو رہی ہے تو کیا صدر آریف الوی صاحب تاریخ دینے جا رہے ہیں اگر تاریخ دینے جا رہے ہیں تو وہ کون سی تاریخ اپنے ذہن میں رکھے بیٹے ہیں کس کے ساتھ انہیں نے مشابرت کی ہے اور دوسرا اسی میں ایک اہم نکتہ کہ کیا صدر مملکت آریف الوی صاحب کیونکہ ان کے جانے کے بعد تو نئے صدر کا انتخاب بھی ہونا ہے اب چونکہ قومی اسمبلی موجود نہیں ہے صبحی اسمبلی موجود نہیں ہے یعنی صدر کے انتخابات کا الیکٹورل کالج موجود نہیں ہے تو کیا صدر مملکت آریف الوی کانٹینیو کریں گے یا پھر انہیں اپنی سمان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور آرمی چیف کی ایوان صدر آمد کا کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جڑی چند بڑی اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایک تو ناظرین آپ جانتے ہیں سابق صدر پرویس مشرف مرہوم جناب کے حوالے سے ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے زیرے التوا تھا اور یہ مقدمہ تھا ان کا نام ای سیل میں شامل کیا جائے ایک وکیل ہے سپریم کورٹ کے توفیق آسف صاحب جنہیں دوہزار چودہ میں درخواست دیر کی جب تین نومبر کی امیجنسی کی بنا پر ان کے اخلاف سنگین غداری کا مقدمہ شروع ہوا تھا تو توفیق آسف صاحب ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ گئے تھے کہ چونکہ پرویس مشرف کے اخلاف خصوصی عدالت میں غداری کیز کا آئین شکنی کا ٹریل شروع ہو چکا ہے تو پرویس مشرف کا نام ای سیل میں شامل کیا جائے تو دوہزار چودہ کا یہ مقدمہ اب اگلے ہفتے پانچ ستمبر کو سماد کے لیے چیف جیسے مرتب اندیال صاحب نے مقرر کر دیا ہے تین رکنی بینچ اس پہ سماد کرے گا پانچ ستمبر کو اور اس بینچ کو جو ہیڈ کریں گے وہ چیف جیسے بندیال صاحب خود ہیڈ کریں گے اور اس بینچ میں دوسرے جو رکن ہیں وہ جیسے اس مزدالی نکوی صاحب ہیں اور جیسے اس نکوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں پرویس مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ خصوصی عدالت کا چیلنج کیا گیا تھا تو مظاہر نکوی صاحب نے یہ پرویس مشرف کی درخواست کو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کی تھی ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب پیش ہوئے تھے اور خصوصی عدالت کی جو کمپوزیشن تھی جو اس کا قیام تھا اس کو غیر قانونی غیر آئینی کرا دیا تھا تو دوسرے جو جج صاحب ہیں وہ مظاہر نکوی صاحب ہیں اور تیسرے جج صاحب بھی جو اس کیس میں سماعت کے لیے بینچ میں شامل کیے گئے وہ جس سے جمال خان مندوخیل صاحب ہیں تو پانچ ستمبر کو سپریم کورٹ میں اہم مقدمے کی سماعت ہونے جاری ہے اور آپ کو یاد ہے کہ آج کل سمر وکیشن چر رہی ہے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ یہ ستمبر تک کے سمر وکیشن جاری رہیں گے لیکن سپریم کورٹ کے بینچز بیٹھ کے مقدمات کی سماعت کریں گے لیکن محسن ناظرین ایسے مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آتے ہیں جو غیر موثر ہو چکے ہیں جو انفرکچس ہو چکے ہیں تو یہ بھی انہی میں سے ایک مقدمہ ہے کیونکہ پرویس مشرف صاحب اب دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت فرمائے تو ان کے جانے کے بعد ان کا نام ای سیل میں شامل کرنے کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی نویت کا ایک اور مقدمہ جب سابق وزیر آدم عمران خان صاحب وزیر آدم بنے تھے دوہزار اٹارہ میں تو آزم سواتی صاحب کا ایک واقعہ اسلامباد میں پیش آیا تھا ان کے فارماؤس پہ کچھ فیملی تھی غریب فیملی تھی ان کے بچوں کو جو ہے وہ قید کیا گیا تھا حراسہ کیا گیا تھا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو ساکم نسار صاحب نے اس ماملے کا نوٹس لیا تھا اس ایشو کے اوپر ایک تو اس فیملی کے جو بچے تھے انہیں گرفتار کر لیا تھا پولس کی جانب سے تشدد بھی کیا گیا تھا آزم سواتی صاحب کی جانب سے ان کے گھر کے لوگوں کی جانب سے مویینہ طور پر اور آئی جی اسلامباد کا سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا تو یہ جو آئی جی کا پولٹیکل بیسز کی اوپر ٹرانسفر ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں سو موٹو لیا گیا تھا اب یہ مقدمہ چھ ستمبر کو سماد کیلئے سپریم کورٹ میں مقرر ہوا ہے اجازہ علیہ السلام صاحب اور جیسے شاید ویس صاحب جو ہیں اس کی سماد کریں گے اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ یہ بھی غیر موصل ہو چکا ہے آزم سواتی صاحب والا آئی جی کے ٹرانسفر والا اسی نوعیت کا ایک اور مقدمہ سابق صدر آصف علی زداری حمزہ شہباز شریف آگا سراج دورانی اور فریال تالپور کے دورانے جسمانی ریمانٹ جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا گئے اس حوالے سے ایک وکیل ہیں آصف نواز صاحبک شہری ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی یہ درخواست بھی کہ جب وہ فیزیکل ریمانٹ پہ ہیں جسمانی ریمانٹ پہ ہیں آصف علی زداری حمزہ شہباز شریف آگا سراج دورانی اور فریال تالپور تو ان کے پروڈکشن آرڈر کیسے جاری ہو سکتے ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو یہ مقدمہ بھی اب آٹھ نمبر کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے جسد اجازل احسن اور جسد شاہد وید پر مجتمل یہ بینچ جو ہے مقدمے کی سماعت کرے گا اگلا کیس جو سپریم کورٹ میں وہ بھی بڑا اہم ہے اس پر بھی دیکھ کے رشک آتا کہ دیکھ دیکھیں کیسے انصاف کا تیز ترین سلسلہ جو ہے عدلیہ کی جانب سے جاری ہے اے پی ایس کے جو شہدہ ہیں ان کے لوہہکین کے جو ہیں ان کو ایک پیکج دیا گیا تھا شہدہ پیکج دیا گیا تھا ایڈوکیشن پیکج دیا گیا تھا یعنی جو اے پی ایس میں شہید ہو گئے ان کے جو بہن بھائی تھے ان کو یہ ایڈوکیشنل پیکج دیا گیا تھا تو یہ مقدمہ بھی اے پی ایس کے لوہہکین شہدہ کے لوہہکین ان کو ایڈوکیشنل پیکج دینے کے حوالے سے آٹھ ستمبر کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے جسس منصور علی شاہ اور جسس آئیشہ ملک صحبہ جو ہیں اس کیس کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کریں گے اس کے علاوہ ناظرین شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف جو گرفتار ہو چکے ہیں سائفر کیس میں ان کا جسمانی ریمانڈ بھی ہے فیزیکل ریمانڈ بھی ہے جوڑشی ریمانڈ بھی ہے وہ تیرہ ستمبر تک کا لیکن ان کے خلاف جو تھانا کھنہ پل میں اور جو باقی دو اور مقدمات درج کیے گئے تھے آج ان کی عبوری زمانتوں کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی جج ابو الاسنات ذلکرین صاحب نے دونوں کیسز میں ادم حاضری کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی عبوری زمانتوں کو خارج کر دیا ہے عبوری زمانتوں کی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے اور جو استثناء کے درخواست آج علی بخاری صاحب نے دائر کی تھی ان درخواستوں کو بھی خارج کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کے معاملات پر آنے سے پہلے الیکشن سے جڑے ای سی پی کے یعنی الیکشن کمیشن پاکستان کے دو بڑے اہم پیسلے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں ایک جو عمران خان صاحب کا عصد عمر صاحب کا اور فواد چودری کا جو توہینے الیکشن کمیشن کا معاملہ جسے آج پانچ ستمبر تک کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا تھا اب الیکشن کمیشن کے بینچ کی ادم دستیابی کی بنا پر یہ تو مقدمہ ہے توہینے الیکشن کمیشن کا اس کو جو ہے وہ ڈی لیسٹ کر دیا گیا ہے بندیوں کے حوالے سے کہ اس کا جو میاد ہے جو کہ چودہ دسمبر تک مقرر کی گئی ہے اس کی تاریخ کیسے کم ہو سکتی ہے اور انتخابات کی تاریخ کیا ہو سکتی ہے انتخابات کام انتخابات کا شیڈول کیا ہوگا تو اس حوالے سے آج چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اس میں ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہے اب جو حلقہ بندیاں کا پروسس ہے جو کوئی چودہ دسمبر کا مکمل ہونا تھا اب اس کو تیس نومبر تک مکمل کیا جائے گا اور تاکہ جو جلد انتخابات ہیں اس کو یقینی بنایا جائے اور یہ حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے اوپر یعنی تیس نومبر کو مکمل ہوں گے پھر الیکشن کمیشن انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے گا یعنی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کہا جارتا ہے کہ ہو سکتا ہے حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کا عام انتخابات کی تاریخ یا شیڈول کا بھی اعلان کرے تو الیکشن کمیشن نے یہ تو ضرور کیا ہے کہ حلقہ بندیاں کی تاریخ جو ہے وہ حتمی جو لسٹیں شائع ہوتی ہیں وہ تیس نومبر کر دی ہے چودہ دسمبر کی بجائے لیکن الیکشن شیڈول کا انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن لیکن ناظرین صدر مملکت صاحب نے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشابرت شروع کر دی ہے آج بھی اس حوالے سے اخبارات میں خبریں صاحب نے آئی ہیں کل صدر صاحب نے اپنا جو ان کا لیگل ونگ ہے احوالین صدر کا ان کے ساتھ مشابرت کی تھی ارٹیکل فورٹی ایٹ اور اس کا جو سب کلاس پانچ ہے اس کی روشنی میں اور جو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا تھا اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ صدر صاحب کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نئی لیجسلیشن کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اور پھر جو وزارتے قانون کے جانب سے صدر کے خط کے اوپر جواب دیا گیا اپینین وزارتے قانون نے دی دی کہ آپ انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے قانون چینج ہو چکا ہے تو آپ انتخابات کی تاریخ آپ نہیں دے سکتے تو ان تمام خطوط کے اوپر جو جواب آئے تھے الیکشن کمیشن کا وزارتے قانون کا اس کا جائزہ لیکے کل صدر صاحب نے ایک طویل مشابرت کی تھی لیکن کوئی حتمی طور پر فیصلہ ستامنے نہیں آیا تو آج ہماری ایوان صدر کے ذرائع کے ساتھ بات ہوئی ہے جس میں ہمیں جو ڈیٹیلز ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں ایک تو ذرائع نے بتایا کہ آج ایوان صدر میں آرمی چیف آئے ہیں اچانک ان کی آمد ہوئی ہے اور اچانک یہ ہمارے ذرائع کی مطابق ہو سکتا ہے ذریع سے بات ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈول کے بغیر نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو ملاقات ہوئی ہوگی یا جو آمد ہے آرمی چیف آسمانی شاہ صدر میں یہ ملاقات تیہ ہوگی لیکن ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آج وہ آئے ہیں اور جمعہ نماز سے پہلے آئے ہیں بارہ بڑے سے پہلے آئے ہیں اور یہاں پہ ملاقات بھی ہوئی ہے اب ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا ہمارے ذرائع اس حوالے سے کچھ بتانے سے کاثر تھے یا ہو سکتا ہے وہ بتانے کے پوزیشن میں نہ ہو اگر ان کو معلم بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں لیکن البتہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا ہے کہ دو پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ پانچ یا چھے نمبر کی تاریخ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آٹھ اگست کو نو اگست کو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو نوے دن کے جو میاد ہے وہ آٹھ نمبر تک جا کے مکمل ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پانچ اور چھے نمبر کی تاریخ ہیں جو اپنے ذہن میں رکھیں ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ پانچ یا چھے نمبر کی تاریخ انتخابات کے حوالے سے دے دیں لیکن اس کو بھی انہوں نے مشروع کیا ہے کنڈیشن لگائی ہے اب وہ کنڈیشن کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پانچ اور چھے نمبر کو اگزیکٹلی دن کیا بنتا ہے چھے نمبر کو ناظرین منڈے بنتا ہے اور پانچ کو جو ہے وہ سنڈے بنتا ہے تو پانچ نمبر ہی غالباً ہو سکتی ہے جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے وہ تو دو تاریخیں بتا رہے تھے لیکن انہوں نے مشروع کیا اس تاریخ کو کہ اگر صدر صاحب نے ایوان صدر میں رہنے کا فیصلہ کیا اگر کانٹینوی انہوں نے کیا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ الیکٹرول کالج نہیں ہے قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں کے ووٹوں سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب نے کانٹینوی کرنے کا فیصلہ کیا جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا الیکشن کے بعد قومی اسمبلی صبائی اسمبلی کا وجود نہیں آ جاتا نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا تب تک کر کے وہ رہتے ہیں پھر تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ صدر صاحب تاریخ نہیں دیں گے وہ صدر تاریخ نہیں دیں گے کیونکہ وہ کانٹینوی کریں گے ان ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے تھا ہمارے ذرائع کا کہ صدر صاحب کیا سمان جو ہے وہ پیک ہونا شروع ہو گیا ہے پیکنگ کا سلسلہ بظاہر انہیں کہا کے نظر آ رہا ہے کہ سمان کی پیکنگ سمان کو باندھنا شروع ہو چکا ہے تو اس تناظر میں ہمارے ذرائع نے بتا کے باری ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ صدر صاحب جانے سے پہلے اگر وہ اوان صدر چھوڑ دیتے ہیں مدت میں آتا ہونے پہ وہ اپنا کانٹینوی نہیں کرتے اپنے منصب کو اپنے عدے کو تو پانچ یا چھے نومبر کی تاریخ دیکھے جائیں گے تو یہ ہمیں بڑی اہم فرمیشن ملی تھی ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور یہ خبر جب ہم ویلاغ ریکارڈ کر رہے ہیں کسی نیشنل میڈیا کہ اوپر آپ کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے جو خان صاحب کے حوالے سے کہ آج خان صاحب کے وکلا کی جانب سے ایک درخواست جو ہے جو سائفر کا کیس ہے اس میں دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ وکلا نے کہا کہ ملاقات کی اجازت دی جائے تو جو جج ہیں سائفر خصوصی عدالت کے ایڈ کے تحجی جو عدالت بنائی گئی ہے جج ابو الاسنات ذلکر نیند صاحب انہیں کچھ اہم ریمارکس بھی دیئے ایک تو انہیں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ان کی صحت اور وقار جو سیکیورٹی ہے وہ ہم نے مدنظر رکھنی ہے اور ساتھ میں انہیں کہا کہ کسی صورت بھی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وکلا آئیں اجازت مانگتے جائیں میں ان کو چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی اجازت دیتا جاؤں ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا کنسن بھی ہے اور پھر ساتھ میں انہیں یہ واضح کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جو ملاقات ہے کہ کون سے وقلا ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں جو وہ نام دیں گے جو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے نام دیں گے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں ان کی اجازت دی جائے گی کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی زندگی بڑی اہام ہے تو اس لئے جوڈیشل ریمانڈ کی جو استعداد سے اس کو رد کر کے اپنا جوڈیشل ریمانڈ ان کا دے دیا گیا تو وہی وقلہ ملیں گے جج صاحب نے کہا ہے جن کے عمران خان صاحب نام دیں گے تو آج شوہیب شاہین صاحب انتظار پنجوتا صاحب نئی مہدر پنجوتا صاحب علی جاز بٹر صاحب سمیر کوسہ صاحب کو جج عبلو اسنا صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ فیصل سلطان جو کہ خان صاحب کے معاملے خصوصی بھی رہ چکے ہیں خان صاحب کے ذاتی معالج بھی ہیں شوکت خان کے تمام معاملات کو یہ دیکھتے ہیں تو جج صاحب نے خان صاحب کی ذاتی معالج فیصل سلطان صاحب کو بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے تو یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگلے بارہ گھنٹوں میں اگلے بارہ گھنٹوں میں دو بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہونے جاری ہیں دو بڑے فیصلے متوقع ہیں اب یہ کیا معاملہ ہے اگلے سولہ سے بارہ گھنٹوں میں کیا ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے کیا دو بڑے فیصلے آ سکتے ہیں اور اس کا تعلق چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پاکستان تیریکن صاحب کے ساتھ کیا ہے یہ جو ڈیٹیل ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ایک انٹرو آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ڈیٹیل پھر اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ جو آن تک پرویز علائی صاحب کے رہائی کے بعد گرفتاری کا معاملہ تھا ابھی تک صورتحال جونکی توں ہے پرویز علائی صاحب کو اس لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا وہ حکم اپنے جگہ پر موجود ہے لیکن رہائی کے اس آرڈر کے بعد نہ اپنے پرویز علائی پر ہاتھ ڈالا ہے اور نہ پولیز علائی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت چانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور آل ویڈیو کا بٹن بھی ضرور پریس کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ